سیاست بہتی پرخطر وادی ہے جس کو جان و دل ہو عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں طویل غور و خوز کے بعد اور اپنی مسلحتوں پر نظر کرنے کے بعد سنجیدہ باشعور افراد سے مشورے کے بعد استخارہ کرنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حالیہ پارلیمانی الیکشن میں میں امیدواری نہیں کروں گا آداب میں ہوں عمران راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم بھارت دھولیا مالکہ و پارلیمنٹ ہلکے سے مولانا عمرین محفوظ رحمانی کے الیکشن لڑنے کی باتیں سامنے آئے اور یہ باتیں سامنے آتے ہیں ماحول کافی گرم ہو گیا چوک چوراہوں پر چرچہ ہونے لگی کوئی کہنے لگا کہ مولانا کو الیکشن لڑنا چاہیے تو کوئی کہنے لگا کہ الیکشن نہیں لڑنا چاہیے کسی نے کہا کہ مولانا جیت کر نہیں آسکتے ہیں تو کسی نے کہا کہ اس کا پورا پورا فائدہ بی جے پی کو ملے گا برحال ماحول کافی گرمائے ہوا تھا اس پر کافی چرچے ہو رہے تھے لیکن ہر کسی کی نگاہ مولانا عمرین کے بیان پر ٹکی ہوئی تھی کہ اس بارے میں مولانا کیا فیصلہ لیتے ہیں اور کیا بیان دیتے ہیں بالاخرہ آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے مولانا عمرین محفوظ رحمانی نے یہ بالکل صاف اور واضح کر دیا کہ وہ اس وقت پارلیمنٹ کا الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں وہ الیکشن نہیں لڑے گے مولانا نے کیا کہا میڈیا سے دیکھئے پورا ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین ملک اپنی تاریخ کے نہایت نازک دور سے گزر رہا ہے سب جانتے ہیں کہ نفرت کا زہر پھیلتا جا رہا ہے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نفرت کی جگہ ملک میں محبت کو عام کریں اور آئینی عہدوں پر پہنچے بغیر ایسا کرنا ممکن نہیں ہے اسی لیے اس مرتبہ پارلیمنٹ میں میری امیدواری کے لیے بہت سے لوگوں نے رائے دی اس پر مشورے ہوئے اور چونکہ ایک ملی ضرورت تھی اس لیے میں نے کچھ دلچسپی لی سیاست نہ میرا شوق ہے نہ میرا مشغلہ ہے نہ میرا پیشہ ہے نہ میری مجبوری ہے سیاست بہتی پرخطر وادی ہے جس کو جان و دل ہو عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں طویل غور و خوز کے بعد اور اپنی مسلحتوں پر نظر کرنے کے بعد سنجیدہ باشعور افراد سے مشورے کے بعد استخارہ کرنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حالیہ پارلیمانی الیکشن میں میں امیدواری نہیں کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاست کے میدان میں جانے کی وجہ سے میرے خانقاہی سماجی ملی کام متأثر ہوں گے اگرچہ کہ ہزاروں افراد نے اس کی خواہش کی اور شاید کسی درجہ میں لوگوں کو کچھ مایوسی بھی ہوگی میرے اس موقف سے لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس راہ پر جانے کے بعد مجھ جیسا کمزور ایمان والا شخص اپنے دین کی حفاظت کر پائے گا یا نہیں دوسری بات جو ملی تعلیمی سماجی اصلاحی رفاہی خانقاہی کام ہیں ان کے متأثر ہونے کا اندیشہ ہے اور تیسری بات یہ کہ اس وقت محض اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے نقطہ اتفاق بنایا ہے تمام سیاسی پارٹیز جماعتیں مکاتب فکر مسالک کے لوگ میرے بلاوے پر ملی تحریکات میں سماجی اور اصلاحی کاموں میں شریک ہو جاتے ہیں کسی ایک سیاسی جماعت کا لیبل لگنے کے بعد یہ کیفیت شاید باقی نہ رہے اس لیے سوچ سمجھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں امیدواری نہیں کروں گا دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ دعوت دی ہے شہر کے باشعور لوگوں کو کہ ایک پریشر گروپ بنایا جائے اور اس کے ذریعے شہر کی سیاست کو تعمیری رخ دیا جائے ہم کب تک یہ رونا روتے رہیں گے کہ حالات خراب ہو رہے ہیں ہمیں عملن اس کے لیے کچھ جد و جہد کرنی چاہیے اور یہ جو الیکشن ہے بھی حالیہ پارلیمانی الیکشن اس کے سلسلے میں یہ عرض ہے کہ ہمیں اس کے لیے کوئی حکمت عملی فوری بنانی چاہیے شہر کے باشعور لوگ سیاسی پارٹی کے رہنما سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں اور اس سلسلے میں کوئی ایک بات